مہنگائی بتاتا چلو جس طرح ماہ سیام رمضان شریف شروع ہو چکا ہے پہلا روزہ اسٹارٹ ہو چکا ہے مہنگائی نے بھی اپنا سر اٹھا لیا ہے سبزی کی بات کی جائے تو وہ ان کی قیمتیں آسمان سے بات کر رہی ہیں آٹے کی بات کی جائے تو وہاں ایک طرف سہلاب زدگان ہے پانچ ہزار پہ ایک مند دستیاب ہے مرگی کا گوشت چھ سو سے سات سو رپے مل رہا ہے بڑا گوشت چھ سو سے سات سو رپے لوگ خرید رہے ہیں مگر اس مہنگائی میں جو یہ اس مہنگائی نے اپنا سر جو اٹھا لیا ہے یہ روزہ داروں کے لئے شدید مشکلات کا سامنا ہے اتنا مہنگائی جو پچاس والا آلو ہے وہ ساتھ رپے ہے جو چھ سو والا چھو مرگی ہے وہ سات سو میں جو بڑا گوشت ہے سات سو والا آٹھ سو میں اتنی مہنگائی ہے سہلاب کے ہم لوگوں کے سارے متاثرین ہماری جو فصل تھے گھر تھے جو بھی ہیں اجڑ گئے ہم غریب اتنا مجبور ہو چکے ہیں اپنے کھانے کے لئے دو وقت کی روٹی نہیں ہے کہ ہم دو وقت کی روٹی کما سکے تین سو رپے ہماری جاری ہے ہم گھر کا خرچہ ہے پانچ سو رپے دو سو رپے ہم کہاں سے لائیں گے ہم اپیل کرتے ہیں غزاری کرتے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب سے کہ مہربانی کر کے غریب عوام کو ریلیو دیا جائے تاکہ غریب دو وقت کی روٹی کھا سکے رمضان میں علو اس کا ساٹھ روپے قیمت ہو گیا ہے ساٹھ روپے میں ہمام کیا لے ساٹھی تین سو روپے ڈیارڈی والا ہم آلے چینی لے سکتا ہے تیس میں چالیس میں مل رہا تھا یہ ٹیماتر صرف ابھی ایک دن میں ڈیڑھ سو روپے میں بن گیا ہے پہلا رمضان میں ڈیڑھ سو روپے حکومت کو چاہیے کہ سستہ بازار لگایا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو ریلیف مل سکے